يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكِّرِ اللَّهِ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستقره ونؤمن به ونتبکل عليه وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ انفُسِنَا وَمِن سَيِّعَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُوا اللَّا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُوا أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُلْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَقَفَابِ اللَّهِ شَهِيدًا فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ ذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُمِنُو بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوهُ محمد مدرگو دوستو عزیزو اور بھائیو رمضان المبارک کا مہینہ آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے اور اب ہم اس کے آخری عشرے کی طرف بڑھ رہے ہیں عملی طور پر آخری عشرہ اعتقاف سے پہچانا جاتا ہے کہ اس میں اعتقاف کیا جاتا ہے جس کی حیثیت سنتِ کفایہ کی ہے سنتِ موقعہ کفایہ دو الفاظ ہیں ایک ہے آئین اور دوسرا ہے کفایہ پنج بقتہ نماز فرضِ آئین ہے ہر ایک کے اوپر وہ فرض ہے کہ وہ پانچ وقت نماز ادا کرے مردوں پر مسجد میں جا کر باجمات نماز ادا کرنا باجب ہے لیکن نمازِ جنازہ جو ہے وہ فرضِ کفایہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلم کمیونٹی کے کچھ لوگ نمازِ جنازہ ادا کرنے اپنے مسلمان بھائی کا تو وہ باقیوں کی طرف سے کفایہ کر جاتا ہے سواب تو انہی کو ملے گا جو نمازِ جنازہ ادا کریں گے پڑھیں گے لیکن فرض سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا اسے کہتے ہیں کفایہ اعتقاف سنتِ موقعہ ہے لیکن سنتِ موقعہ کفایہ ہے تو اگر ایک مسجد میں چند لوگ بھی ایک بھی شخص ایک کمیونٹی میں سے ایک آبادی میں سے اعتقاف کر لے تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جاتی ہے لیکن جو سواب ہے جو تعلق ہے جو فائدہ ہے وہ اسی کو حاصل ہوگا کہ جو اعتقاف کرے گا اعتقاف کے معنی کیا ہے کہ انسان کا اپنی توجہ کو مرتقز کرنا ہے اور اس سے مراد کیا ہے کہ آخری عشرے کے شروع ہونے سے پہلے اور کیونکہ اسلامی جو کیلینڈر ہے وہ مغرب کی نماز سے شروع ہوتی ہے اس کی ہر تاریخ تو آخری عشرہ اکیس سے شروع ہوگا تو بیس تاریخ کی شام مغرب سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے اعتقاف کی نیت سے مسنون اعتقاف کی نیت سے اور پھر عید کا چاند نظر آنے تک وہ مسجد میں موجود رہے خاص شریع ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نہ جائے اس کا نام ہے اعتقاف اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھے عبادات میں اپنا مشغولیت رکھے میکسیمم اللہ کو یاد کرے اور حد تلوسہ دنیاوی معاملات اور گھریلو معاملات سے کنارکش رہے اس کا نام ہے اعتقاف جب سے موبائل فون آیا ہے تو سچ پوچھئے کہ اب مسلمانوں کو اس تہذیب نے اعتقاف کے قابل بھی نہیں چھوڑا جب آپ موبائل فون پر گھنٹو گفتو کرتے رہیں گے اپنے بار بچوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے کاروباری معاملات بھی نپکاتے رہیں گے تو پھر شریعت بار سے تو اعتقاف ہو گیا لیکن جو اعتقاف کی اصل روح ہے اس سے ہم محروم ہو گئے آئیڈیل تو یہ ہے کہ انسان فون گھر پہ رکھ کے آئے اور اگر لے کے آیا بھی ہے مجبوراً تو اس کو بند رکھے اور صرف ایک خاص کوئی وقت ہو جس میں صرف دیکھ لے کہ ضروری کوئی میسج بغیرہ ہو تو اس کو دیکھ لے اول تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے بنیادی طور پر یہ ٹریننگ ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے کی اس لیے کہ اعتقاف اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہتر میرے معاملات کو دیکھنے والا ہے وہ میرے بالبچوں کا مجھ سے زیادہ محافظ ہے وہ میرے کاروبار کی مجھ سے زیادہ نگداشت کرنے والا ہے وہ میرے سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے اور وہ میرے بہاب پر مجھ سے بہتر ان تمام معاملات کو ہنڈل کرے گا ٹیکل کرے گا یہ اثر میں مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اگر میں کہوں تو شاید غلط نہ ہو یہ اس دین کا حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اپنی بندگی کے لئے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اور عبادت کا اصل جوہر دعا ہے حبیقی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاو مخل عبادت یہ مخ جو ہے وہ وہی سمجھے جس کو ہم مخ کہتے ہیں ہڈی کا گودہ جو ہے تو مخل عبادت عبادت کا اصل جوہر ہے اس کی اصل روح ہے اور ایک اور حدیث میں ارشاد ہے الدعاو ہور عبادت کہ دعا ہی عبادت ہے اس لئے کہ عبادت عبارت ہے آجزی سے جھکنے سے سبمشن سے اور دعا جو ہے وہ اس کا حاصل ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کرتا ہے کہ یا اللہ میرا یہ کام ہے تو کر دے میری یہ پرابلم ہے تو سالو کر دے میرے ساتھ جو تیرا تعلق ہے اس کو مضبوط کر دے مجھے تو اپنے ساتھ جوڑ دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ نہیں تمہارے جوتے کا قسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا حضرت عبداللہ ابن عباس جنہیں ایک چچا ذات بھائی حضرت علی ہیں ابو طالب کے بیٹے اور ایک چچا ذات بھائی صحابہ اکرام میں عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ نوما یہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں حضرت علی بھی حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی طرح تھے داماد بھی تھے عمر کے اعتبار سے بہت چھوٹے تھے لیکن عبداللہ ابن عباس تو بہت چھوٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو حبداللہ ابن عباس کی عمر صرف چودہ سال تھی لیکن ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی انتبار بڑی شکت تھی آپ نے ان کے لئے خصوصی دعا کی تھی کہ اللہم فقی ہو فی الدین و علم التعویل کہ اللہ اس نوجوان کو اس بچے کو دین کی سمجھ عطا فرما اور اس کو انٹرپیٹیشن کا علم سکھا تو صحابہ اکرام میں سب سے بڑے مفسر وہ حبداللہ ابن عباس بھی شمار ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کے مختلف مقامات کی انہوں نے تفصیق کی ہے اور وہ بڑی ایتھنٹک سمجھی جاتی ہے کہ وہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر تھا یعنی ایک ہی اونٹ پر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوار ہیں اور پیچھے ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن عباس بھی سوار ہیں تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک میری طرف یوں موڑ کر فرمایا یا غلام بیٹا لڑکے بچے انی علموں کا بھی کلمات میں تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں سکھاتا ہوں سب سے پہلی بات آپ نے فرمائی کہ احفظ اللہ یحفظ کا تو اللہ کی حفاظت کا مراد کیا ہے اپنے ذہن میں سے اللہ تعالیٰ کو مہب نہ ہونے دے ہر وقت توجہ احفظ اللہ یحفظ کا تو اللہ کو یاد رکھ اللہ تجھے یاد رکھے گا لفظ ایک ہے حفظ یاد رکھنا یاد کرنا لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال کریں گے اس کے معنی اور ہوں گے جب میں اور آپ اپنے لئے استعمال کریں گے تو اس کے معنی اور ہے ہم بھولتے ہیں اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے یادا جب ہم اپنے لئے کہیں گے یاد کرنا یا یاد رکھنا تو اس کے معنی کیا ہے کہ نہ بھولنا اللہ تعالیٰ کے لئے جب ہم کہیں گے کہ احفظ اللہ یحفظ کا تو اللہ کی حفاظت کر اللہ کو یاد رکھ اللہ تمہیں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ بھولتا تو کچھ نہیں لیکن ہاں مراد کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی انعائیات کے لئے اپنی مہربانیوں کے لئے تم یاد رکھے گا یہ عام دنیا کا ایکسپریشن ہے کہ آپ کسی ریسورسفل آدمی سے کہتے ہیں کہ جی سانوی یاد رکھنا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب تم فیورز بانٹنے لگو جب تم خیر تقسیم کرنے لگو تو پھر مجھے بھی یاد رکھنا تو اللہ تعالیٰ کا یاد رکھنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیوں کے لئے اپنی انعائیات کے لئے اپنی شفقتوں کے لئے ہمیں یاد رکھے اس کا بالکل سادہ سا مفہوم ہے زیادہ ٹیکنکل بحثوں میں جانے کی ضرورت نہیں پھر فرمایا احفظ اللہ تجدھو امامت اللہ کو یاد رکھ تو اس کو اپنے سامنے پائے گا انسان جب اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے تو وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاتا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور یاد رکھنا یہ بھی اردو کے دو ایکسپریشن ہے جو ذکر میں کبر ہوتے ہیں اللہ کو یاد کرو اور اللہ کو یاد رکھو ان دونوں میں فرق ہے یاد کرو میں زیادہ الفاظ کا دہرانہ اپنی زبان کے ساتھ وہ پیش نظر ہوتا ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہنا کہ تُو ہر چیز پر قادر ہے تُو بڑا مہربان ہے تُو بڑا شفیق ہے تُو گناہوں کو بخشنے والا ہے یہ کیا ہے یہ اللہ کو یاد کرنا ہے یاد رکھنے کا تعلق جو ہے وہ موسٹی دل کے ساتھ دل میں اللہ کی یاد کہ کوئی شخص باتیں تو آپ کے ساتھ کر رہا ہے لیکن اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس کے دل میں اللہ ہے اسے یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اسے یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا محاسبہ کرے گا اسے یاد ہے کہ مجھے اپنے ان عمال کی جواب دہی کرنی ہے اسی یاد ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی انعائیات کا نتیجہ ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں شکر شکر بھی دراصل ذکر ہی کا ایک ایک ایکسپریشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ زبان سے کہیں سبحان اللہ الحمدللہ اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں کہ یا اللہ یہ جو میں تندرست کھڑا ہوں یہ تیرا شکر ہے یہ بھی اللہ کی یاد ہے یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں اے اللہ یہ تُو نے مجھے اس کی کھائی ہے تُو نے مجھے اس کی طاقت دی ہے اور ہر اعتبار سے یہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تیرا شکر ہے کونوں سے سن رہا ہوں تیرا شکر ہے زبان سے بول رہا ہوں تیرا شکر ہے میں میرا دماغ کام کر رہا ہے اور فکر کر رہا ہوں یہ اللہ تیرا شکر ہے اور یہ شکر جو ہے یہ اصل میں ڈیولپ ہوتا ہے جب انسان کسی محروم کو دیکھتا ہے کسی نابینہ کو دیکھ کر زیادہ امکان ہے کہ مجھے یاد آئے گا کہ اوہو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے مجھے آنکھوں سے نواز آیا ہے جب میں کسی گنگے بہرے کو دیکھوں گا تو زیادہ امکان ہے کہ مجھے یاد آ جائے گا کہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے مجھے سننے کو کان دیئے ہیں اور میں سن سن کر پھر الفاظ کو دوراتا ہوں اور بولتا ہوں اسی طرح انسان چاہے ان کا شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کی وہ واقعہ ہے کہ وہ کہیں جا رہے تھے یہ ہمارے بڑے بدولدے ہیں انہوں نے بڑے بڑے سفر کیے ہوئے ہیں دین کے لئے حقائق کو تراش کرنے کے لئے تو ان کا جوتا جو تھا وہ بالکل پھٹ گیا تھا اور دل میں ایک ان کی بات آ رہی تھی تو ہو میرے پاس جوتا بھی نہیں ہے تو اتنے میں ایک شخص انہوں نے دیکھا کہ جو اپاہج تھا تو فورا ان کو سٹرائک ہوا تو یا اللہ تیرا شکر ہے تو انہیں مجھے پاؤں اور ٹانگیں تو عطا کی ہیں چلنے کے لئے اسی طرح انسان کسی پاگل کو دیکھے گا تو اس وقت اللہ کی یاد جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ہوگی اس وقت یاد صرف وہ تصمیح کرتے رہنا یاد نہیں ہے اس میں وہ دوسرا ایسپیکٹ جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر یہ مہربانی ہے کہ میں اس حال میں ہوں اور دوسرے میرے ہی جیسے لوگ جو ہیں وہ کس طرح بدحال ہیں یہ کیا ہے اللہ کی یاد اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا اور یاد رکھنے کا ایک بہت موصر ذریعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانی کا آنا اور مسیبت کا آنا مسائب آلام تکالیف اس میں تو کوئی شک نہیں سب سے پہلے تو یہ یاد رہنا چاہیے انسان کو کہ یہ اللہ کی اجازت کے بغیر میں ہے اسی حدیث میں آگے جا کر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد سمعیا احفظ اللہ یا حفظ کا احفظ اللہ تجدو امامک اذا سألت فسال اللہ جب بھی اللہ سے مانگنا ہو جب بھی کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَئِن بِاللہ اور جب بھی مدد درکار ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرنا اور بیٹا یاد رکھنا خاص سب لوگ جمع ہو جائیں تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے تو وہ کوئی فائدہ تمہیں نہیں پہنچا سکیں گے مگر وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے پھر ساتھی فرمایا اگر سب لوگ جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے تقریف میں ڈالنے کے لیے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے تمہیں کوئی تقریف نہیں پہنچا سکیں گے مگر وہی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی اور پھر فرمایا کہ رفعات الاقلام کلم اٹھا لیے گئے یعنی تخدیر کا جو ریجسٹر تھا جس میں ہر چیز لکھی جا رہی تھی اب وہ کلوز ہو گئے وجفت سوف اور صحیف خوشک ہو گئے وہ کتاب جو ہے وہ خوشک ہو کر بند کر دی گئی اب اس میں کوئی ایڈیشن نہیں ہو سکتا اب یہ ایک ہی ڈیریکشن ہے ساری ایک یہ یقین کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہو رہا ہے دوسرا اسی کے آگے گہرائی ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لکھا ہوا تھا یعنی جب تک کوئی ایونٹ مستقبل میں ہے تو ہمیں پتا نہیں کہ کیا ہوگا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کرے گا اور اللہ خیر ہی کرے گا یہ سب کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جونوں انسان کا تعلق بڑھتا چلا جائے گا تو آپ سے آپ پھر جا کے امام مسجد سے کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ سے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی رہنمائی کرتا رہے گا تو یہ تکالیف جو ہیں یہ بہت محصر ذریعہ ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کا فیرون قرآن مجید میں بار بار اس کا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے پاس آئے دو بڑی نشانیاں لے کر ایک تو آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو اسا تھا اس کو وہ اللہ کے حکم سے پھینکتے تھے تو وہ اجدہ بن جاتا تھا بہت بڑا سام اور دوسرا جب وہ اپنا ہاتھ گریبان میں سے بغل میں لے کے جاتے تھے اور نکالتے تھے یوں کر کے تو بلکل سفید ہو جاتا تھا اور پھر اس کے بہت نارمل ہو جاتا تھا یہ دو نشانیاں کوہ تور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی اور کوہ نور کوہ تور پر بھی ہی انہیں اپوائنٹمنٹ لیٹر ملا تھا ازاب اللہ فیراؤنا انہو تغا کہ پہلے تو یہ کہا نا اپنا آسا پھینک اجدہ بن گیا کہا کہ پکڑ لو واپس اس کو پکڑ لیا پھر لاتھی بن گیا اور اس کے بعد کہا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں سے اندر لے کے جا اور پھر اس کو نکال وہ سفید ہو گیا تو کہا کہ یہ دو میری نشانیاں ہیں یہ لے کر جاؤ پھر ان کے پاس انہو تغا وہ سرکش ہو رہا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اس کے علاوہ بھی سات نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دکھائیں کہتا ہے چڑیوں کا عذاب آیا چچڑیوں کا عذاب آیا مینگوں کا عذاب آیا خون کا عذاب آیا ہر مرتبہ جب وہ عذاب کی گریست بھی آتے تھے تو انہیں اللہ یاد آ جاتا تھا یادا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے کہ موسیٰ تیرے رب کا تم سے وعدہ ہے نا تو ذرا یہ عذاب تو مارا ٹلوا دو بس یہ عذاب ٹل گیا تو ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے اور جو ہی عذاب ٹل جاتا تو اپنے وعدے سے پھر جاتا ہے اور عجیب بات ہے کہ اتنی کھلی کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے یہ وعدے کرنے کے باوجود پھر وہ پھر جاتے تھے یہ کیا ہے ضمنی بات از کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں اب اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے ہمیں کسی غلط فہمی میں مقترح نہیں ہونا چاہیے یوں ہی یہ عذاب کلے گا تو واپس وہ zero point پر آ جائیں گے اور وہی اپنی حرکت اور وہی سب کچھ کریں گے اس لیے کہ یہ بات ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ دعوت کے اعتبار سے most efficient most competent وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوا کرتے تھے اور پیغمبروں کی دعوت پر بھی لوگ کثیر تعداد میں کبھی ایمان نہیں لائیں اور میری اور آپ کی دعوت پر بھی کبھی کثیر تعداد میں لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگر کبھی ایسا محسوس ہوگا تو شاید ہمیں سوچتا جائے کہ دھوکہ ہے اس لیے کہ میرا دعوت دینا میرا تبلیغ کرنا میرا قرآن پڑھانا میرا لوگوں کو سمجھانا کسی چھوٹے سے چھوٹے نبی کے بھی برابر نہیں ہو سکتا تو انبیاء کرام کی دعوت پر کبھی اکثریت ایمان نہیں لائیں انبیاء کرام کبھی اکثریت کو نہیں بدل سکے تو میرے اور آپ کے کہنے سے ایسا نہیں ہو سکتا برابر ربنی بات میں نے اس کی کہ یہ بھی امکان ہے کہ سوچل میڈیا پر جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ فیک ہو اس کا بھی امکان ہے مسلمانوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے اور مسلمانوں سے ایکسٹرا امداد لینے کے لیے ہندو بنیاں بڑا چالاک ہے اس سے کچھ برید نہیں ہے تو وہ ایسی چیزیں یہ ہے وہ خود ہی ڈال رہا ہو لیکن فرض کیجئے کہ واقعتاً ایک رجحان پیدا ہوا ہو اور وہ واقعی اللہ اکبر کے لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا رہے ہوں تو میں جب آپ کیجئے میرا یہ خیال ہے کہ یہ بالکل اسی طرح ہوگا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر آل فیرون نے بار بار درخواست کی کہ موسیٰ اپنے رب سے کہہ کر ذرا ہی ہمارا عذاب ٹال دو نا چلوا دو تو ہم بن اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دائیں گے بھیج دیں گے اور ہر مرتبہ تو اپنی اس باتے سے کہہ دیں قریش کا بھی عام معمول کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تو تھے لیکن شرک کے ساتھ اپنے عام جو معاملات تھے ان میں وہ غیر اللہ سے مانگتے تھے لیکن جب مصیبت میں گھر جاتے تھے تو اللہ کو پکارتے تھے خاص طور پر جب سفر کے داران ان کی کشتی بھمر میں پس جاتی تھی تو باقاعدہ ملاح اعلان کرتا تھا کہ ایسے موقع پر صرف ایک خدا کو پکارا جاتا ہے تم سب ایک خدا کو پکارو اور اس سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس محمر سے نکال دے اب وہ واپس خشکی پر پہنچ جاتے تو پھر واپس اللہ کے ساتھ شریک بنانے لگتے ابو جہل عمر بن حشام جس کا نام تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بترین مخالف تھا جبکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا تھا کہ آپ سچے رسول ہیں کسی پرائیویٹ محفل میں اسے کسی شخص نے کہا کہ کیا محمد جھوٹیں صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا نہیں تو اس نے کہا کہ پھر ہم یہ مخالفت کیوں کر رہے ہیں اس نے کہا کہ اصل میں ہمارے اور بنو حاشم کے درمیان ہمیشہ سے ایک کمپیٹیشن رہا ہے انہوں نے حاجیوں کو پانی پلائے تو ہم نے ان سے بڑھ کے پلائے انہوں نے خیمے لگائے تو ہم نے ان سے بڑھ کے لگائے انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی تو ہم نے ان سے بڑھ کے خدمت کی اور یہ عرب کی روایت ہے آپ میں سے جن حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت بکشی ہے عرفات کے روز آپ اپنے مولنم کے کیمپ میں سے تو معلوم ہوگا کہ وہاں کھانا جو ہے وہ مانٹا جا رہا ہے آپ ذرا اس طرح دیکھیں تو وہاں جوس کے پیکٹ جو ہیں وہ فری تقسیم کیے جا رہے ہیں کہ ادھر این حرم کے باہر ایک بہت بڑا ٹرالہ جو ہے وہ آگے کھڑا ہوتا ہے اور منرل وارٹر کی بارٹرز جو ہیں وہ تمام حاجیوں میں تقسیم کر رہے ہیں جوسز تقسیم کر رہے ہیں عرفات کے موقع پر تو لنچ پیک جو ہیں وہ تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ عرفوں کی روایت ہے تو ابو جہل نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ کمپیٹ کیا بنو حاشم سے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے لیکن اب اگر ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ماننے اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیش کے لیے بنو حاشم کے غلام ہو جائیں گے اور یہ نہیں ہو سکتا اس کو ذرا اپنے محابرے میں کنورٹ کریں گے تو بات واضح ہوگی کہ ہاں بندہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ آرائی ہے میں راجبوت ہوں وہ راجبوت ہے میں جات ہوں اور راجبوتوں نے دھلے نہیں لگنا وہ کہندہ رائیاں نے دھلے نہیں لگنا وہ کہندہ جیسی جٹے دھلے نہیں لگنا بالکل ایسے ہی ہے آج بھی شہروں میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے لیکن دیاتوں میں چلے جائیں تو وہاں آپ کا خاندان پہلے ہوتا ہے آپ کا نام بعد میں ہوتا ہے آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ اس کے گاؤں میں جائیں اور کوئی شخص گزر رہا ہو ایون کوئی خاتون گزر رہی ہو آپ اسے پوچھے کہ یہ کون ہے تو وہ اس کا نام بعد میں بتائے گا آپ کو پہلے بتائے گا کہ جٹاند ہے راجبوتاند ہے رائیند ہے تو بجہل نے کہا کہ ہمارے اور بنو حاشم کے درمیان ہمیشہ مسابقت رہے کمپیٹیشن رہا اور کونسی چیزیں گے نوائی اس نے خیر کے کام خاص طور پر حاجیوں کی خدمت اور اس نے کہا کہ اگر اب ہم محمد کو اللہ کا رسول مان لیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیش بنو حاشم کے غلام ہو جائیں گے اور یہ نہیں ہوگا تو اس کا بیٹا وہ تو غزہ بدلی میں واصل جہنم ہو گیا تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل جب سورہ توبہ نازل ہو گئی اور سورہ توبہ میں اعلان کر دیا گیا سن نو ہجری کی حج کے موقع پر چار مہینے کی بولت ہے اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے اس پر اس زمین پر اللہ کا دین قائم نافذ اور غالب ہوگا تمہیں یا تو اسلام قبول کرنا ہوگا یا یہ سرزمین چھوڑنی ہوگا یہ زمین اب پاک سرزمین ہے یہاں پر اللہ کے دین ہی ہوگا البتہ تمہیں اجازت ہے کہ تم یہ سرزمین چھوڑ دو اہل کتاب کو ایک اور اجازت بھی دی گئی کہ تم جزیہ دو اپنے ہاتھ سے اپنی سیکیورٹی پرچیز کر لو تو تمہارا جان اور مال محفوظ ہوگا لیکن جو عربی تھے جن کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا جن میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کو کوئی اجازت نہیں تھی کہ یہ کفر کے ساتھ اور شرک کے ساتھ اس سرزمین پر رہ سکیں اب وہ چونکہ ابو جہل کا بیٹا تھا زد تو تھی اس میں اس نے کہا کہ جنہیں میں پھر کے سرزمین چھوڑ کے چلا جاتا ہوں جیسے صحابہ اکرام نے حجرت کیسی حفشہ کی طرف سن پانچ نبوی میں تو اب یہ بھی عرب چھوڑ کر چلا اور کشتی میں سوار ہوا سمندر پار کرنے کے لیے جاکہ افریقہ کی طرف چلا جائے تو راستے میں پھر کشتی بھمر میں پھنس گئی ملہ نے اعلان کیا کہ ایسے موقع پر صرف ایک اللہ کا بکارا جاتا ہے تو سب لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اللہ تعالیٰ سے دعا کی اکرمہ میں نے بھی دعا کی اور جب ساحل پر پہنچا تو اس نے کہا کہ یہی بات تو محمد کیا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یعنی باپ تو ہٹ دھرمی کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کو تیار نہیں تھا لیکن بیٹا ہٹ دھرم نہیں تھا لیکن سمجھتا تھا باپ کے جو کچھ پڑھایا سکھایا جو دل میں بات ڈالی وہ بلیو کرتا تھا کہ نہیں ماد اللہ محمد غلط کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب شامنے بات آئی تو اس نے کہا کہ یہی بات تو محمد کہہ رہے ہیں وہ اپس آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے خواہی کوئی محبود نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسی ہیں تو تکلیف پریشانی یہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے میں ایک اہم رول ادا کرتی ہے یہ کیسے ہوگا یعنی قرآن مجید میں سورہ تقابل میں اس کو بیان کیا گیا ہے مَا أَصْحَابَ مِن مُصِيبَتٍ اِلَّا بِعِذْمِ اللَّهِ نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ کی اجازت سے وَمَنْ يُومِن بِاللَّهِ اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے جہدِ قَلْبَةِ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ڈیریکٹ کرتا ہے اپنی جانب منتقل کرتا ہے کہتے ہیں نا عام معاورے میں میرا ذہن منتقل ہوا واقعات تو ہوتے رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ایمان والے کے دل کو اپنی طرف منتقل کرتا ہے اس کی یاد آ جاتا ہے کہ ہو اللہ نے کیا ہے آج ہم ایک مصیبت میں مبتلا ہیں ہم ہی نہیں بلکہ پوری دنیا مبتلا ہے کچھ آگے نکل گئے کچھ پچھے رہ گئے لیکن ایک خطرہ ہے کہ جو منڈلا رہا ہے کوویڈ نائنٹین کرونا اس بات کا ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ خواہ یہ کسی کانسپریسی کا نتیجہ ہے یا یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آئی ہے بارحال آئی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس لیے کہ اس حدیث کے مطابق جو میں اب سنا رہا تھا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے تو تمہیں کل نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے خلاف لکھا ہے ہم یہ ایس او پیس کو فالو کرتے ہیں مافت لگاتے ہیں مستاق صاحب اللہ انہیں خوش رکھے کہ بڑے اعتمام کے ساتھ وہ اس کو بارد کرتے ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ماسک ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں بچا سکتے کہ میں ارز کر رہا تھا کہ ہاں یہ کانسپیریسی کا نتیجہ ہے یا اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہے لیکن مجھے یہ یقین ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی بھی تکلیف اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں آسکتے میں اپنی سی کوشش کروں گا جیسے نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی سے جس نے اپنی اوٹنی کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیا آپ نے پوچھا کیسے آئے ہو اس نے کہا یہ اوٹنی پر آپ نے پوچھا کہا ہے اس نے کہا یہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیا آپ نے فرمایا ایک قلحہ اس کا گھٹنا یہ اس کی ٹانگ باندھو پھر اللہ پر چھوڑ دو تو بس اس ٹانگ باندھنے کی حد تک ہم یہ اعتمام کر رہے ہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ ماسک مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبت سے نہیں بچا سکتا اور مصیبت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر مجھ پر نہیں آ سکتی بخار زکام چھیک خانسی کمر کا درد گھٹنے کا درد آنکھ کی تکلیس سر کا درد یہ سب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آتے ہیں جتنا ہمیں یہ سبق یاد ہوگا انشاءاللہ پریشانی ہمارے قریب نہیں آئے گی بے شب بیماری سے جان چلی جائے لیکن پریشانی نہیں ہوگی اگر انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوگا تو فرمایا کہ وَمَنْ يُومِمْ بِاللَّهِ يَحْدِ قَلْوَا کہ ہر مصیبت آتی تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن اللہ تعالیٰ جس کے دل کو ڈیریکٹ کرے گا اپنی طرف اسے یاد آ جائے گا کہ ہو یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے ورنہ انسان ادھر منصوب کرے گا اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا اس نے ایسا کر دیا یا اس لیے ایسا ہو گیا وہ سب وسائل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اس کی اجازت کے محتاج ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی تو وہ ایفیکٹیو ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ہوگی تو وہ ایفیکٹیو نہیں ہوگی تو مَا صاحبہ مِنْ مصیبتِنِ اللہ وَمَيُّمِ بِاللَّهِ يَحْدِ قَلْبًا اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ڈیریکٹ کرتا ہے اس کے دل کو اپنی جانب منتقل کرتا ہے اور جو ہی انسان کا ذہن اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہوتا ہے تو پھر زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے کہ اللہ نے کیا ہے اچھا ٹھیک میرے مالک کا حکم ہے پھر جو انسان کے دل میں دوسروں سے شکایت اور شکوے ہوتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا وہ نہ کرتا تو ایسا ہو جاتا میں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو یہ ہو جاتا اس سب نکل جاتے ہیں بس انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دے اللہ کا حکم ہے میرے مالک کا حکم ہے جی قبول اس کے بعد جو اگلی آیت میں ایک بڑی اہم بات آئی ہے وعطی اللہ وعطی الرسول اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو فَإِن تَوَلَّئِتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اگر تم مو موڑو گے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے تو ہمارے رسول کے ذن میں تو صرف وضاعت سے پہنچانا ہے اور وہ کر رہے ہیں پھر آیا اللہ لا الہ الا اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُومِنُونَ اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے یہ دو کام الہدہ رہنا ہے ایک ہے انسان کے ریسیونگ اینڈ مجھ پر جو بیٹے گا اس پر تو انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے بغیر مجھ پر کچھ نہیں وارد ہو سکتا نہ مجھے کوئی خوشی مل سکتی ہے نہ میں کچھ عجیز کر سکتا ہوں نہ میں کچھ لوس کر سکتا ہوں نہ مجھے کوئی تکلیف آ سکتی ہے خواہ ساری دنیا مجھے تکلیف پہنچانے کے در پہ ہو اور اجتماعی اعتبار سے بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ نائن الیون کے بعد تو ہمیں سے بہت سے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات اللہ کی فضل و قرم سے آگئی ہے کہ دنیا اسلام سے ایک بیر رکھتی ہے خواہ وہ جتنے ہی لبرل اور جتنے ہی سیکلر ہوں بہرحال اسلام سے انہیں بیر ہے اور وہ سب کے سب اسلام کو جڑ سے اکھارنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو تکلیف میں ڈالنا چاہتے ہیں ہمیں یقین ہونا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرتا ہے جو کرتا ہے جب سے میں نے یہ محسوس کیا ہے تو جو لوگ یہاں اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہیں کہ اکثر میں مغرب کی نماز میں صورت فیل اور صورت قریش تلاوت کرتا ہوں تو جان لیجئے میں کیوں کرتا ہوں یہ تاکہ ہمیں ہمارے دل میں یہ بات رہے کہ اللہ تعالیٰ کی مقابلے میں کوئی طاقتور نہیں ہے ہاتھیوں کا لشکر لانے والا ابراہ براستہ ہی میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیر کر دیا تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اگر ساری دنیا ہماری مخالف ہو جائے ہمیں تکلیف میں ڈالنا چاہے اسلام کو جڑ سے اکھارنا چاہے وہ کچھ نہیں کر سکتے اللہ بڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ پر یقین اور دوسرا ہے ہمارا ڈسپرسنگ اینڈ ڈیلیورنگ اینڈ میرے ہاتھ سے کیا ہو میرے ہاتھ سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی افیکٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن جو میری اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی ہے وہ کس پر ہے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کیا 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 اگر میں نے اللہ کا حکم پورا کیا تو میں کامیاب اور اگر میں نے اللہ کا حکم پورا نہیں کیا اس کی نافرمانی کیا ہے اس کے پیغمبر کی نافرمانی کیا ہے تو میں مجرم ہوں اس کا کوئی افیکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے تو ریسیونگ اینڈ پر مجھے یقین ہونا چاہیے کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا اور ایک دم سے یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کو نہیں آتی ہمارا عقیدہ تو اول روز سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے لیکن جب تک ہم اللہ تعالیٰ پر چھوڑنے کی عادت نہیں جانیں گے تو ہمیں یہ از نصیب نہیں ہوگا اس کا ایک آسان سا فامولہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج جب آپ گھر جائیں راستے میں کوئی ٹریفک سگنل آئے آپ کے آپ سائیکل پہ ہیں بائیک پر ہیں گاڑی پر ہیں اور سگنل سبز ہو گرین سگنل ہو تو انسان کی نینڈنسی کیا ہے کہ انسان ذرا ایکسلریٹ کر کے چاہتا ہے کہ میں جلدی سے نکل جاؤں تو آج سے پریکٹس شروع کریں اس کی کہ آپ داڑی کو تیز نہ کریں موٹوسائیکل کی رفتار نہ بڑھائیں بس اللہ تعالی پر چھوڑیں کہ یا اللہ اگر میرا نکل جانا بہتر ہے تو اس سگنل کو گرین رکھنا اور میرا اگر نکل جانا تیرے علم کے مطابق بہتر نہیں ہے تو اس کو ریڈ کر دیں یہ چھوٹا سٹیپ برنا ہم باتیں ہی کرتے رہ جائیں گے عقیدہ تو ہے ہمارا کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے اللہ تعالی پر بھروسہ کرنا چاہئے لیکن اللہ تعالی پر بھروسہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ پیکٹس کریں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالی اور آگے بڑھائے گا پھر اور آگے بڑھائے گا پھر اور آگے بڑھائے گا اللہ تعالی پر ڈپینڈ کرنا تو یہ آخری عشرہ جو آ رہا ہے یہ اس میں اعتقاف کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے بھی ہدایات ہیں کہ اعتقاف نہ کیا جائے لیکن اس کو تو ہم فالو نہیں کر رہے ہم محدود تعداد میں اعتقاف جو ہے اس کو الاغ کر رہے ہیں یہ کیبن جو بنی ہوئی ہے ہم ایک ایک کیبن چھوڑ کر الاغ کریں گے اور پردے نہیں لگائیں گے تاکہ کھلا محول رہے انشاءاللہ اور وہ ساری چیٹیں پور ہو گئی ہیں تو ہم گیلری اس دفعہ اوپن نہیں کرنے کا پرگام رکھتے اللہ تعالی مربانی فرمائے اور ہم جو بھی محلے کسرات ہیں اللہ تعالی اس سے بچا لے ہمیں تو دوبارہ عرض کر رہا ہوں جو لوگ لیٹ آئے ہیں کہ بچوں کو آئندہ آپ جمعے میں ساتھ لے کر نہ آئیں اس لیے کہ باہر بہت گرمی ہے اگر بچوں کو ہم باہر کھڑا کریں تو زیادتی ہوگی لہذا آپ انہیں لے کر ہی نہ آئیں اس لیے کابیسی چل رہے ہیں بس دعا کریں اللہ تعالی سے کہ جلدی جلدی اللہ تعالی ہمیں اس مسئیبت سے نجات دلائے اور پھر ہم دین کی انسٹرکشنز کے مطابق کندے سے کندہ ملا کر بھائیوں کی طرح کھڑے ہوں اور اللہ تعالی کا ذکر کریں اللہ کو یاد کریں اللہ کو شکر ادا کریں اور اپنی حاضری اللہ تعالی کے ہاں لگوائیں پھر اسے بہتفا کرتے ہیں آخر دعوانہ ان الحمدلہ رب العالمين اللہ محمد رسول اللہ